اپنی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جلال محمود شاہ کا کہنا تھا کہ ہم فیڈریشن میں ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن وفاق کو صوبوں کی محرومیاں دور کرنا ہوں گی بلوچستان پر ظلم مشرف نے کیا مگر معافی پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے اب معافی مانگنے کا وقت گزر چکا بلوچستان کی عوام کو ہر صورت اختیارات دینا ہوں گے اگر حکومت اس معاملے پر سنجیدہ ہے تو سندھ یونائٹڈ پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے جلال محمود شاہ کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کومپرس جماعتوں کے ساتھ مل کر بھرپور حصہ لے گی اگر پرویز مشرف نے غلطی کی تو پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے کہ سندھ میں رہنے والی تمام مستقل آباد لوگ سندھی ہیں چاہے پشتون سندھی ہو بلوچ سندھی ہو اردو سپیکنگ سندھی ہو یہ سب سندھ کے رہنے والے ہیں اس موقع پر لیاری سے تعلق رکھنے والے حاجی یونس بلوچ نے ساتھیوں سمیت سندھ یونائٹڈ پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر حاجی یونس کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے لیاری میں ہمیشہ جرائم پشا افراد کی سرپرستی کی مگر برا وقت آنے پر ان کو چھوڑ دیا میری تمام سیاسی وابستگی ہیں ایسی او پی کے ساتھ ہوں گی پیپلز سمن کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی انہوں نے بنا لی یہ جو گروپ بنایا وہ اور اس کے بعد جو ہے ان کو اتنا اس حد تک ہی آگے لے گئے اس حد تک آگے لے گئے وہ کہ وہ وائلنس کے جو ہے وہ یہ سبب سبب بن گئے وہ کیمرمن علی عمران کے ساتھ ساجد آوان حریت نیوز کراچی